ہائے فرنڈز میں ہوں آرینڈ اور آپ ہیں میرے ساتھ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شاکنگ ٹی وی پر آج کے اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے ان چار بہنوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے پورے جیون کو صرف چالیس فٹوز میں اتار دیا برش 1975 سے شروع ہوا یہ سلسلہ برش 2014 میں رک گیا پر کیوں جب اسپین کے گرنیڈا میں ان فٹوز کے 36 پرنٹ پر درشت کیے گئے تھے تو بہاں درشک کھولے آم رونے لگے تھے جیون کی پرت در پرت کھولنے والے اس پورے گھٹ نگرم کو جاننے کے لیے ہمیں کافی پیچھے برش 1975 میں جانا ہوا امریکہ نیواسی نکولاس نکسن نے 1975 میں اپنی پتنی بے بے براؤن کے گھر کا دورہ کرنے کا بیچار بنایا نکولاس نکسن جو کی فوٹوگرافی اور آرٹس ایجوکیشن کے لیے جانے جاتے تھے فلحال برش 2020 میں ان کی آئیو 72 ورش ہے اپنی پتنی کے پریوار کا دورہ کرتے سمیں اچانک ان کے مند میں بیچار آیا کہ اپنی پتنی اور اس کی تینوں بہنوں کا ساتھ میں فوٹو لیا جائے اور انہوں نے ان چاروں بہنوں سے اس کا آگرہ کیا چاروں بہنیں مان گئیں اور پھر یہ فوٹو جو کی آپ دیکھ رہے ہیں اس باستوک پل کو قید کر کے سامنے آیا بس یہاں سے شروع ہوا وہ ایت یہاں سے ایک شرنگلا بننے کا کرم جو برش دوہیار چودھا میں جا کر ٹوٹا اس سمیں بہاں موجود ان پانچوں لوگوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کس شرنگلا کی شروعات کر چکے ہیں اس سمیں چاروں بہنوں نے بس ایسے ہی بینا کسی تیاری کے چہرے پر بینا کسی ایکسپریشن کے بلکل سمپل سادہ فوٹو کھجبایا تھا تب گرمی کا موسم تھا اس کے ٹھیک ایک ورش بعد 1976 میں جب انہوں سے ایک بہن نے ایک گریشن کمپلیٹ کیا وہ چاروں پھر ایک اسطحن پر اکھٹا ہوئی اور پھر انہوں نے ایک ساتھ فوٹو شوٹ کروایا بیبے کے پتی نکسن نے بیچار وقت کیا کہ کیوں نہ پرتیورش ہم ایسے ہی فوٹو شوٹ کریں اس پر چاروں سہمت ہو گئی اور پھر برش درورش وہ فوٹو شوٹ کروانے کو اکھٹا ہونے لگی انہوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہم کہیں بھی ہوئی کسی بھی حال میں ہو پر برش میں ایک بار ایک اسطحن پر چاروں جرور اکھٹا ہوا کریں گے جب بھی کسی مہیلہ کا فوٹو کھیجا جاتا ہے تو اس فوٹو میں مہیلہ کے سوندر کا خاصا خیال رکھا جاتا ہے جس کے لیے مہیرہ پوری تیاری کرتی ہے میک اپ سے لے کر کپڑوں کا بھی خیال رکھتی ہے پر ان بہنوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا بے فوٹو والے دن بہی کپڑے پہنتی تھیں جو انہیں اس دن ضرورت کے حساب سے پہننا ہوتے تھے ان کے سادہ مجاز اور من کی خوبصورتی کے ساتھ ان کے بیتتے جیون کے بینمر انووگو کو بھی آپ فوٹوز میں اور ان کی آنکھوں میں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس سمیں کئی فوٹو کھیجبا کر ان میں سے بیسٹ فوٹو کو سیلیٹ کرنے کی چھوٹ نہیں ہوتی تھی تب صرف سنگل شوٹ لیا جاتا تھا ون کلک میں جو فوٹو آتا تھا اسے سکار کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ دور ریل والے کیمروں کا دور تھا جن میں کنے چنے لگ بھگ پچیس فوٹو ہی کھیچے جا سکتے تھے پھر ان ریل کو دھلوانا ہوتا تھا پرنٹ کروانا ہوتا تھا ریٹیک کا کوئی بھی وکلپ نہیں ہوئی تھا عمر بیتنے کے ساتھ مہلاو کی آنکھوں میں چمک، بشواس، پریم، سہیوگی بندھن اور آپسی اس نے دکھائی دینے لگا مانو تصبیریں کہہ رہی ہوں کہ ہم چاروں کبھی دور نہیں جانا چاہتے بیبے کو اب گمبھیر بیماری لگ چکی تھی وہ ٹھیک بھی ہوئی لیکن بیماری کا آنا جانا لگا رہا جو کی فوٹوگرافز میں آپ ساف ساف دیکھ سکتے اب تصبیروں میں انہیں ایک دوسرے کو پکڑ کر آتھ میں بشباس جگہتے ہوئے سہارہ دیتے ہوئے جگہ جا سکتے آٹھ وائی دس برک کے کیمرے کے فوٹوز میں آپ نے ایک بار تو جرور سوچا ہوگا آپ کے مند میں ایک بار تو یہ وچار ضرور آیا ہوا کہ کاش میں ان سے مل پاؤں یا ان فوٹوز میں شامل ہو اب سمیہ آ گیا ہے ان چاروں کا نام بتانے کا بائیں سائٹ سے شروع کرتے ہیں پہلے ہیتھر پھر میمی پھر بیبے اور پھر لوری جب پرطم فوٹو کیا گیا تھا تب ہیتھر کی آئیو 23 ورش تھی میمی کی آئیو 15 ورش بیبی کی آئیو 25 ورش اور لوری کی آئیو 21 ورش تھی دوستو آخری فوٹو برش 2014 میں لی گئی جب برش 2015 آیا تو وہ صرف تین بہنیں رہ گئی بیبے انہیں چھوڑ کر جا چکی گمبیر بیماری کے ساتھ اس نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا اب ان تین بہنوں نے فوٹو کھشانے سے ساف مانا کر دیا کیونکہ ان تین بہنوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک ادھورہ فوٹو کھجبا پاتی دوستو مجھے لگتا ہے کہ کاش میں اپنے جیون میں ایک بار ان سے مل پاتا الویدہ میرے دوست